بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہربر ٹکنے ویلوگ کے ساتھ آپ کی دن میں حاضر ہوں میں برزمید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے ویورز اگر آپ نے میرا بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹر بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو آج میں اپنے ویورز کو لے کے جا رہا ہوں جی الرحمن گارڈن جو کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سیالپورٹ ایمنابا روڈ کے اوپر بڑی خوبصف مشہلہ یہ سوسائٹی بن چکی ہے تو آج میں آپ کو پورا ویزٹ کرواتا ہوں تو آئیے بلا تخیر اب چلتے ہیں جیورز اس ٹائم میں لدھر چونگ پہنچ چکا ہوں اور یہ ایمنابا روڈ کے راستے میں آتا ہے جی لیفٹ سائٹ پر اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں تو ہندل گاؤں آ جاتا ہے جو میں نے آپ کو لاس ویلوگ میں دکھائے تھے تو یہ دیکھیں جناب یہاں رحمان مارٹ بھی یہاں بنا ہوا ہے اور ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں پیزا شاپ بنی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور سپیشل شنواری یعنی شنواری ریسٹورنٹ بھی جناب آپ کو یہاں ملے گا کافی بیزی یہ کہلے چونک ہوتا ہے اکبر آباد چونک کے بعد میں یہ لدھر چونک آتا ہے تو آگے یہاں سے تقریباً کہلیں کچھ غز کے فاصلے پر جناب رحمان گارڈن ہے بڑا ہی حفظت ماشاءاللہ یہ ہاؤسنگ سسائٹی ہے آج میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں اور دیکھتے ہیں کتنے گھر بنے ہیں ماشاءاللہ وہاں پوزیشن آ چکی ہے تو بس کچھ ہی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں یہ آپ سامنے بورڈ دیکھ سکتے ہیں سیٹی ہاؤسنگ سے بلکل سامنے یہ جناب رحمان گارڈن ہے اور یہ دیکھیا رحمان گارڈن اور اس کے اندر ہم انٹر ہونے لگے ہیں اب یہ مین اس کا بولیوارڈ روڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کافی کھلا روڈ ہے اور یہ مین پہ انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھی انٹرس بھی بنا چکے ہیں اور یہ سامنے جو آفسیز آپ کو نظر آ رہے ہیں جی یہ ریل سٹیٹ کے ہیں اگر کسی نے حریدنا ہے یا کوئی سیل پرچیز کرنی ہے تو آپ یہاں آ کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ جناب یہاں سیکیورٹی بھی ابھی ماشاءاللہ آ چکی ہے تو یہاں سے آپ چیک کروا کے اپنا ای ڈی کارڈ وغیرہ تو پھر آ کے جا سکتے ہیں جی اور یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں جی ارحمان گارڈن میں دیکھیں کتنی ماشاءاللہ لائٹس اور پودے بہت ہی ماشاءاللہ انٹرس ہے جی اور روڈ جو ہے کافی کھل ہے تو دوسری ہاؤسنگ سوسائیٹی سے کچھ مجھے بہتر لگا ہے سیٹی ہاؤسنگ اور ڈیمنڈ سیٹی وغیرہ جو تھی وہ تو ماشاءاللہ ڈیویلپ ہو چکی ہیں اس کے بعد اگر کوئی ہے تو یہ مجھے الرحمان گارڈن بڑا اچھا لگا ہے جو کہ ایمنا بار روڈ کے اوپر ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی کھلی روڈے ہیں ماشاءاللہ اس کی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے لہور میں تو یہ کافی پاپولر ہوا ہے الرحمان گارڈن تو اب سیالکوڈ میں بھی ان کو تقریباً دو سے ڈائی سال ہو چکی ہیں اور اب کافی چیزیں ماشاءاللہ بان چکی ہیں یہ سامنے دیکھیں بڑا اچھا ہوبصد سکوائر بنایا انہوں نے اور مین چوک کے اندر ہی جناب یہ مسجد ہے یہ دیکھیں بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے آپ کو میں فرنٹ سے بھی دکھاتا ہوں اور یہ چوک میں دیکھ سکتے ہیں کتنا ہوبصد ماشاءاللہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مسجد ہے جی جس کی میں بات کر رہا تھا بالکل ریڈی ہے مسجد نماز اور جمعہ وغیرہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے تو کچھ رہائشیں بھی میں دیکھ رہا ہوں دور دور کے آ چکی ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کتنے گھر بنے ہیں یہاں پہ اور یہ ان کا جی مین آفیس ہے ہیڈ آفیس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سیالکورٹ کا یہاں آپ آ کے ان سے انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میرا مقصد جو ہے آج صرف یہ دکھانا ہے کہ کتنا یہ بنے ہیں اور کیا کیا یہاں بن چکے اب تک یہ دیکھیں کتنا ہوبصد ٹاور بنایا انہوں نے اس کے اوپر بھی آپ سیڈیوں سے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ آتے ہیں بچوں کے ساتھ تو بڑا ہوبصد پارک بھی ہے اور یہ دیکھیں سکیورٹی کے لیے بھی جناب انہوں نے رکھا ہوا ہے یہاں گاڑیاں وغیرہ اور بہت ہی ہوبصد ماشاءاللہ جناب مجھے لگ رہا ہے کیونکہ کچھ تقریباً چھے مینے پہلے میں آیا تھا تو یہاں کچھ نظر نہیں تھا آرہا صرف روڈز ہی روڈز ہی لیکن اب تو ماشاءاللہ پارک بھی بڑا اچھا بن چکے ہیں اور روڈز بھی کافی بن چکی ہیں اور وہ گھر بھی آپ دور دیکھ سکتے ہیں تین چار بلکہ زیادہ ہی گھر ماشاءاللہ بن چکے ہیں یہاں پہ یہاں بھی پانچ مرلا دس مرلا اور ایک نال کے پلات مل سکتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں جناب روڈز بھی کافی عدت تک تیار ہو چکی ہے اور پارک مجھے بہت ہوبصد لگا ہے اور یہ ٹاور بھی بڑا پیارا ماشاءاللہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے پینٹ کے ساتھ انہوں نے اور یہ دیکھیں جناب پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں بڑا ہوبصد ماشاءاللہ محول ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں کافی زیادہ ماشاءاللہ گھر بننا شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ انہی پوزیشن آ چکی ہے اور ان کی جو کہہ لیں الیکٹریسٹی وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہے یہ باکس آپ گزرے ابھی بلو کلر کا تو یعنی انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے ساری اس کی جو ہے اور یہ ابھی میں پارک آپ کو چاروں طرف سے دکھا رہا ہوں جو مین یہ بالکل سینٹر میں ہے جی رحمان گارڈن کے تو سامنے یہ دیکھیں ادھر بھی گھر کچھ بن چکے ہیں اور لائٹس بھی سٹریڈ لائٹس بھی لگ چکی ہیں اور روڈ بھی بن چکے ہیں یعنی کافی دیکھ رہوں کہ پوزیشن ریڈی ہے یہاں پہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب ساری روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آگے یہ جو آپ کو سامنے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ دسترہوان ہے جی جیسے کہ ان کا سیٹی ہاؤسنگ والوں کا یا بہریہ والوں کا دسترہوان ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا جناب رحمان دسترہوان آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا یہاں کھانا وغیرہ جناب ریبوں اور مسکینوں کو کلایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ بڑی حوپسد ہاؤسنگ سائٹی ہے مجھے ایک بیور نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ رحمان گارڈن کا آپ وزٹ کریں تو ان کی ایک تو ریکویسٹ بھی پوری ہو گیا اور دیکھ سکتے ہیں کتنا کام ہوا ہے رحمان گارڈن میں تو یہ میں کافی دور آ چکا ہوں تقریباً ایک کلومیٹر دور آ چکا ہوں تو وہ سامنے پارک تھا مسجد بھی وہاں پہ تھی اور یہ دیکھیں کافی روڈز بن چکی ہیں اور یہ گھر بھی یہاں بن رہے ہیں اور مارکٹ مجھے لگ رہا ہے یہ پلازا سا کچھ بن رہا ہے اور یہاں بھی ایک چھوٹا سا پارک دیا گیا ہے یعنی دو پارک نظر آ رہے ہیں مجھے یہ ابھی کہہ لیں کہ ابھی اس پہ تیاری جاری ہے اور وہ تو بالکل کمپلیٹ ہے جو مین آپ کو میں نے دکھایا ہے پارک تو گھر دیکھیں دور دور تک ماشاءاللہ گھر بننا شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ تو کافی اچھی سوائٹی لگی ہے مجھے ضرور اگر آپ نے کوئی اگر حریدنا ہے یہاں سیل کرنا ہے کوئی پلاز تو آپ یہاں آکے کر سکتے ہیں ہیڈ آفیس آکے تو یہ دیکھیں جناب ٹاف ٹائل بھی لگ چکے ہیں یہ پارک میں لگنا شروع ہو چکے ہیں یہ پودے جناب جو لگائیں گے وہ بھی آ چکے ہیں تو یہ بالکل ریسینڈلی ہے نہیں کہہ لیں دو تین دن پہلے میں گیا تھا ریمان گارڈن کا وزٹ کی ہے تو یہ بالکل آپ کو میں کرنٹ جو پوزیشن ہے وہ دکھا رہا ہوں جی ریمان گارڈن کی تو بڑی زبردست اور خوبصد مشہالہ کلونی لگی ہے یہ مجھے سوسائٹی اور یہ دوبارہ میں جناب آگے ہوں مین چوک کی طرف اور ابھی آپ کو پارک بھی دکھاؤں گا کہ کتنا خوبصد مشہالہ پارک ہے آپ بچوں کو بھی لا سکتے ہیں ادھر اگر تھوڑا سا انجوائے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں بچے تو میں آپ کو جناب ابھی پارک کا اندر سے بھی وزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں ٹاف ٹائل لگی ہوئی ہے اور یہاں آپ گاڑی یا بائک پہ آتے ہیں تو پارک کر کے تو آپ اندر جا کے سیٹنگ ایریہ ہے بیٹھ سکتے ہیں اوپر اگر آپ ٹاور پہ جانا چاہتے ہیں تو سیڈیوں کے تروں آپ اوپر جا سکتے ہیں دیکھیں حوپسود ماشاءاللہ بڑا ہی حوپسود یہ ٹاور بنا ہے تو وہ سامنے چوک بھی بڑا پیارہ بنا ہوا ہے وائٹ کلر کا یعنی سٹار سا بنایا ہوا ہے انہوں نے تو فاؤنٹین لگ رہا ہے مجھے لیکن ابھی چل نہیں رہا لیکن مجھے تو فاؤنٹین کی ذرا شیب نظر آ رہی ہے جو مین سکوائر پہ ہے تو یہ جناب میں پارک کے اندر آ چکا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ ٹاور دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے نیچے یہ سیڑھی ہیں جو ڈور ہے آپ اوپر اجازت لے کے جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑا حوپسود پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے جی وال پہ اور لائٹس بھی لگ چکی ہیں پارک میں یہ دیکھیں کتنی حوپسود رات کے ٹائم بھی آپ یہاں آ سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب ما شاء اللہ یعنی بڑی اچھی ہاؤسنگ سوائٹی ہے جو سیالکورڈ میں بننا شروع ہو چکی ہیں تو اس کا نام میں نے سنا تھا رحمان گارڈن کا تو میں نے کہا چلیں وزٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے ایک دو کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو سیٹی ہاؤسنگ بھی مل جاتی ہے یعنی سیٹی ہاؤسنگ کے بالکل قریب ہے یہ لیکن یہ وہ ڈسکا روڈ پہ یہ جو ہے نا اس کی انٹرس ہے یہ جس انفرمیشن دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ جناب پورا وزٹ میں نے کروایا آج آپ کو رحمان گارڈن کا دوبارہ جنابہ مین چوک پہ آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں یہاں نیچے اور سامنے مسجد بڑی پیاری ہے اور یہ دوبارہ میں مین بلے وارڈ پہ آ چکا ہوں سیٹی ہاؤسنگ سے تھوڑی چھوٹی ہے کیونکہ سیٹی ہاؤسنگ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا جو بلوگ ہے ہمان گارڈن سے جو میں نے بنایا آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا بہت گرمی ہے لیکن آپ نے ویورز کی ریکویسٹ پوری کرنے کے لیے میں یہاں کافی دور آیا ہوں تو اب یہاں سے واپس چلتے ہیں جی وارڈ امید کرتا ہوں میرا آج کا جو بلوگ ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کی بلوگ میں میں نے آپ کو رحمان گارڈن دکھایا ماشاءاللہ کافی کام ہو چکے ہیں گھر بھی کافی بن چکے ہیں وہاں پر اور ڈائیمنٹ سیٹی اور سیٹی ہاؤسنگ کے بعد اگر مجھے کوئی ہاؤسنگ سوائیڈیا پسند آئی ہے تو وہ رحمان گارڈن ہے تو آپ بھی اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی حریداری کرنی ہے تو آپ جا کے ان کے آفزش سے جا کے چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح کی اچھ اچھے ویلوگ میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا ضرور میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل بٹن بھی ضرور پیس کرنا ہے تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور میرے اسی چینل پر میری جناب ریسپیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مور دین 250 ریسپیز میں نے بنائی ہوئی ہیں وہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ کہ ہش رہیں آباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دل میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ